اس ہونی شخصی میں تیری کتاب مصرد یعنی حلیفہ میں لکھا ہے وائل بن حجب اسلام کو نہیں جانتا بتا تیری وبستگی نہ رب کے ساتھ نہ نبی کے ساتھ نہ صحابہ کے ساتھ لوگوں آؤ صحابہ کے مند پر اے جماعت صحابہ کے عقیدے پر اے جماعت صحابہ کے عمال پر اے جماعت نبی کے مند پر نبی کے عقیدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات نبی پاک کے امام الاب اور رب کی رضا کے مطابق اگر دنیا میں کوئی جماعت ہے تو صرف اہلِ حدیث کی جماعت ہے نرے تکبیر نہ حنفیہ نہ جانفیہ نہ حنفیہ نہ جانفیہ حضراء ہم نے کہا شہیدِ ملت حضرتِ علامِ عسان نے ہی شہید کہا کرتے تھے جب جرنلزیہ نے کہا فقہ حنفی قانون ہوگا انہوں نے کہا اور سن لے جب تک اس ملک پاکستان میں اہلِ حدیث زندہ ہے اور رب کی فقہ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی فقہ یہاں چل سکتی ہی نہیں چل سکتی اور ہم کہا کرتے ہیں اگر اس کو قانون بناوگے دیکھو یہ قانون جو ہے اس کو بناوگے چوروں کو چھوٹھے کاتنوں کو چھوٹھے بڑکاروں کو چھوٹھے یہی وجہ ہے کہ سوٹ کریے خطوے ہن کے ہیں شعاب کریے خطوے ہن کے ہیں مطا کریے خطوے ہن کے ہیں اور حضراء آؤ بتاتے ہیں تمہیں کہ نبی کی ناموز کے عقل محافظ اگر دنیا میں ہے تو صرف اہلِ حدیث ہے اور صحابہ کرام نے کہا تھا تو انہیں عقائد میں اپنے امام ابو حریفہ کو چھوٹ دیا اپنے حسنہ شریف اپنے منصور ماں توریدی کو اپنے امام بنایا مسائل میں ابو حریفہ کو امام بنایا میں نے کہا امام ابو حریفہ کا چھہر جاؤ پھر تو آگے پڑتا چلا جیا کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے کبھی کسی امام کی بات کرتا ہے پھر شہروں کی بات آئی کوئی دار ان کے امام کی بات کرتا ہے کوئی درینی قادیان کی بات کرتا ہے اور لوگو سنو ان کے عقائد کے امام ملک ہے ان کے مسائل کے امام عرق ہے ان کے زوگ کے امام عرق ہے ان کے اندر فرقے ہیں فرقوں کے اندر فرقیاں ہیں تقنی جباہ ہے جبے جباہ ہے کبے جباہ ہے لوگو ہمارے عقائد کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے ہمارے زوگ کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے ہماری عبادات کا معمی محمد رسول اللہ ہے ہم محطہ سکتے ہیں لیکن نبی کا دعامل نہیں چھوڑ سکتے ہمیں معاملہ ہے ہم اجرین اجرین کو نہیں جانتے جب میں پنی فاقی بات کو دی نہیں مانتے کال اللہ کال رسول اعلی حدیث کے دو سون عطی اللہ حضرات آگے چلیئے ربی اللہ کی آمد آمد ہے محبت رسول میں اس زمن میں بھی میں کہنے چاہتا ہوں تسلگی نہ رہ جائے اس نے کہا ہزاروں عید نصار تری چہل پہل پر اے ربی اللہ اول سوائے ابنیس کے جہاں میں سبی تو خوشگیاں منا رہے ہیں حضرات اپنا سنگے گا یہ محبت رسول کی آر میں جو اس میں عقیدہ تراشا ہے فتوہ کس کس پر لگتا ہے رب کا قرآن ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ غَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ نبی کا خوط ہونا رب کا قرآن دوسرا مقام اَفَإِن مِتَّا رب کا قرآن تیسرا مقام اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ تیرا خطوہ رب جل جلال کا لگا ہے حضرات آگے چلئے اللہ کے درمبہ صلی اللہ علیہ وسلم خطمہ دیتے ہیں وَمَا الْيَوْمَتْ مَرْدُ لَكُمْ نبی کی احساس پر ابھی بجر ہوتے ہیں حضرات آگے چلئے حدیث ہے مسلم میں اللہ کے پیغمبر سجدہ عیشہ کے گرم ہے فاطمہ کو بنایا نبی نے فاطمہ کے کان میں دو باتیں کہیں حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ نبی نے تُس سے کیا کہا ایک بات تُو حسی ایک بات تُو روئی نبی نے کہا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے میں نے ہنسرہ شروع کر دیا اور جب نبی نے کہا فاطمہ تیرا بابا دنہ سے جانا ہوئے میں نے رونا شروع کر دیا عبیبکر روتے ہیں فاطمہ روتی ہے اٹھاؤ بخاری مسلم کو عائشہ عمد سلمہ کہتی ہے اللہ کے دو اندر خوت ہوئے دن کے اجائے کا بدہ نہیں سکتا تھا ہر زمانی کہتے ہیں اللہ کے دو اندر خوت ہوئے دن کی روشنی بھی تاریخ لاکھ معلوم ہوتی تھی اور اللہ کے دو اندر دنیا سے کہے بخاری اٹھا اٹھاؤ بخاری اور تو کہا کرتا ہے بینہ عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری کو آتی نہیں بخاری بخاری میں ہے فاطمہ روتی آتی بھاتی کہتی یا آبا کہا آئے فاطمہ کے اببا اہم عبیس مر سکتا ہے کر سکتا ہے اور نبی کی وہ ہاتھ کے دن جب نبی کی بھنگیاں روئے جب نبی کے صحابہ روئے اور جب نبی کے آئے بیعت روئے جب فاطمہ اچھو بھائے اور تو جسن ملائے عید ملائے جنیہ لگائے تو ہن میں اتکائے تو دور بجائے ہم مرکتا سکتے ہیں کب تا سکتے ہیں پر جس دن فاطمہ نے اچھو بھائے ہو آشا روئی ہو ہم اس دن کبھی عید ملا سکتے ہیں نہیں اور جواب دینے والا جواب دیتا ہے تیرے بدن پر شیر میں نے بکھا گو دے آئی شاہ میں جب ہمارے نبی وفاق پھا گئے شیطان کو جسن کی سوجی صحابہ پر اگر مچھا دے لوگوں ہو صحابہ کی قیفیت اگر کسی جماعت کی ہے اہل حدیث کی ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر کوئی ہے تمہارے سامنے ہیں کہ فاطمہ کے دھونے کے دن نبی کی حقوق کے دن یہ جسن منائے عید کرے اور تیرے بھڑوں کی باری آئے تو بسی منائے اور نبی کی باری آئے تو جسن عید منائے اور کہے تو آج کے رسول ہے رب کی قسم تجھ سے بڑھ کر قضاب کوئی نہیں نبی کا مخالق کوئی نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے نبی کی محبت میں زندہ رکھے نبی کی محبت میں موت بسیع فرمائے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمين لکھا ہے شاہ است حسین باب شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ لا الہ است حسین یہ شیر کس کا ہے اور آخری شیر کا کیا مطلب ہے بھئی یہ جو اشار ہے اہل حدیث ان اشار سے بڑی ذمہ ہے ہم یہ جو بلوہ کربلا ہے نہ اس کو مارتے حقوباتل کہتے ہیں نہ سیاسی بلوہ کہتے ہیں اور جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب الوی ہو حسین اور یزید امیر المسلمین تھا شہابہ نے اس کی بیعت کی ہمارے نزیق جو امیر خلیفہ ہے اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دو چیزیں اس میں ہو تم نے اس کی بغاوت نہیں کرنی ایک عقیدہ ٹھیک ہو دوسرا نماز ادا کریں تو یہ دو چیزیں ہو خواہ کتنے ہی فضک و فجور اس کے اندر ہو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے اور یہ بات گیا دیکھنے ہماری جماعت کا موقف یزید کے بارے میں وہی موقف ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تینیہ راہ مہ اللہ کا موقف ہے افراق و تفریز سے ہم بری ہیں کسی بھی مسلمان کا نام لے کر اس پر لانک کرنا جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں ہماری وبستگی اہلِ بیعت سے ہے اور اہلِ بیعت سے ٹالٹ کا دیا جائے گا بات سمجھ ہا بھی ہے لی افراق و تفریز نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ سمجھ اتافر بھائی ہمارے ہاں حضرت مولانا ساری عبد الرشید و حیدی کے تمام خطبے جماعت المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈی اور کیشن لستیاس ہیں اس کے علاوہ جیت علمہ کرام حضرت مولانا ابنسام الہی زہیر حضرت مولانا عبداللہ نصاب حضرت مولانا قاری عبدالحقی فیصل آبادی حضرت مولانا حنیق و ربانی حضرت مولانا یوسف پسروڑی حضرت مولانا عوانا شمشہ سلپی اور تمام جیت علمہ کرام کی سیڈیز اور کیشنیں دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشک جنرلسٹور چوک بیغم کورٹ شادرالہ فون 03-008081623